دیلیوری بوہر قتل کیس میں رئیس کو قتل کرنے والی آمنہ کا جھیل کے اندر عبرتناک قسم کا انجام ہو رہا اور اس نے جو رئیس کے ساتھ کیا قدرت آج اس کے ساتھ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں مقافات عمل رئیس کے ساتھ انہوں نے رئیس کو مار دیا زندہ جلا دیا چلیں یہ ظلم تو اپنی جگہ میں لیکن اس سے بڑا ظلم جو رئیس کے گھر والوں کے ساتھ آمنہ اور فرحان نے کیا آج قدرت نے آمنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہو خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہو اور تندرست ہو جناب اس دنیا میں ایک ترمنالوجی یوز کی جاتی ہے جس کا نام ہے مقافات عمل آپ نے اکثر بکس میں پڑا ہوگا آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کسی نے مشاہدہ بھی اپنی زندگی کے اندر کیا ہو مقافات عمل کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اس ظلم کا جواب آپ کو آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے لیکن اس دنیا کے اندر بھی آپ کو اپنی بوئی وی فصل کاٹنی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اسی دنیا میں قبر میں جانے سے پہلے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر آپ کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے تو یقین جانئے آخرت میں تو آپ کو اس کی جواب دی ہی کرنی ہوگی لیکن اس دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ کے چلا جائے گا آمنہ ڈیلیوری بوائے قتل کے اس آمنہ کی صرف جیل میں حالت کس طرح کی ہے شاید رئیس کی والدہ ان کی بددعا کام کر گئی اور کہتے ہیں کہ جناب ماں کی جو بددعا ہوتی ہے ماں کی جو دعا ہوتی ہے اس سیدھی عرض تک جاتی ہے اس ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر جس طریقے سے 23 سال کے رئیس کو قتل کیا گیا تھا اس کے مرکزی ملزمان آمنہ اور فرہان جو کہ ایک سال سے جیل کے اندر موجود ہیں لیکن اس کیس کے اندر جو مقافات عمل کی ٹرمنالوجی کو یقین جانئے قدرت نے ڈیفائن کیا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا آپ کا دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں کوئی کیس آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کرلیں جب میسیج آپ کریں گے کوشش میں یہ یوٹی ہے کہ اپنے ہر سبسکرائبر کے میسیج کا ریپلائی مرزہ رکھو جناب 23 سال کے لڑکے کو مار دیا اس کو زندہ جلا دیا دیل چڑک کے اس پر آگ لگا دیا یہ ایک ظلم بربریت تو اپنی جگہ ہے اس کا قانون جو نا اپنا راستہ نکالے گا اور اس کے ملزمان کو سزا دیا لیکن آپ یہ دیکھئے اس کے والدہ کے ساتھ اس کے والد کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ کسی بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے ہر انسان نے جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے جانے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے رئیس کی موت ایسے ہی لکھی بھی ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ رئیس کے گھر والوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کے بچے کا آخری دیدار کرنے کا موقع ان تک کو نہیں دیا تھا یہ بہت بڑی قیامت ہے یہ بہت بڑی قیامت ہے جانیے گھر والے جو لوائکین ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سبر آ جاتا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تسلی ہو جاتی ہے وہ اپنے پیارے کو لہت میں اتارنا چاہتے ہیں یہ ہر لوائکین کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے پیارے کو کبر میں اتارے اگر وہ مرد ہے تو اس کو غسل دیا جائے اگر وہ لڑکی ہے تو عورت اس کو غسل دے یہ جذبات ہوتے ہیں یہ احساسات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ لوائکین کو سبر دے ہی دیتا ہے لیکن آپ دیکھئے کتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کو زندہ جلائے گیا اور اس کی جو لاش تھی اس کا آخری دیدار اس اپنے بچے کا آخری دیدار نہیں کرنے دیا اس کو لہت میں اتارنے تک کا موقع نہیں دیا اور آج آمنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے آمنہ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے گھر کے لوگ جیل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو آمنہ کو آخری رسومات کے لیے بھیج دیجئے بھلے آپ اپنی سیکیورٹی اپنی عراست میں بھیجئے اور ایسا یہ بڑی کومن ایکسسائز ہے جس بھی قیدی کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے ان کی کرمی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی موت فوت کی ہوتی ہے تو وہ لے کر آتے ہیں آخری رسومات ادا کرواتے ہیں اور اس کے بعد واپس جیل روانہ کر دیتے ہیں جیل حکام گئے آمنہ کو ملنے کے لیے آمنہ سے کہا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اگر تم جانا چاہو تو ہم انتظامات کر سکتے ہیں آپ نے نے کہا نہیں جناب میں اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کروں گی ان کا آخری دیتار اب آپ سوچی اس بات کرنا اس نے خود اپنی مرضی سے اپنی ہی والدہ کا آخری دیتار کرنے کو منع کرنا اپنی ہی والدہ اور یہ بیٹی کا خواب ہوتا ہے مطلب خواب ان ایسنس کے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی چہت ہوتی ہے یہ ایموشنز ہے شاید میں صحیح الفاظ استعمال نہیں کر رہا لیکن آپ میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس چیز کی اکاسی کر رہا ہوں اگر کوئی بچی ہوتی ہے تو اپنی والدہ کو بقاعدہ غسل دیتی ہے اگر کوئی بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے جنازے کو کندہ دیتا ہے اس کو لہد میں اتارتا ہے لیکن آمنہ کو انہوں نے آمنہ نے اب بیس کے گھر والوں کو آخری دیدار کا موقع نہیں دی اپنے ہی بچے کا آخری دیدار کا موقع نہیں دی قتل جلانا یہ سب ایک الگ بات ہے دیکھیں وہ اس کی شاید موت ایسی لکھی ہوئی تھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو مانیں گے کسی کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہی جا کے اس کی موت ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ٹائٹانک املوہ دیکھنے کے لئے ٹائٹن کے اندر جو گئے تھے باپ بیٹے ان کی موت سمندر کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی تھی وہ ڈھائی ڈھائی کروڑوں پہ دیکھے اس ٹائٹن کے اندر گئے اور جہاں جا کے ان کے آپ دیکھیں سمندر کے اندر ان کی موت واقعی تو یہ انسان لکھوا کر آتا ہے کہ اس کی موت کہاں ہو تو رئیس کی موت شاید وہی پر ہی ہوتی لیکن اس کے آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا کہ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی بربریت کی اور آج آمنہ کا دیکھیں کیا حال ہے اس ڈیلیوری بوائی قتل کیس کے اندر آپ اونگلیوں پر گنتے جائیے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی ہے رئیس تو مر گیا بیچار اللہ اس کو جنت نصیب کرے میری دل سے دعا ہے آمنہ کی والدہ کو بھی جنت نصیب کرے میری دل سے دعا ہے رئیس کے والد کو بھی جنت نصیب کرے میری دل سے دعا ہے لیکن فرحان اور آمنہ ان کی زندگی ختم ان کے تین بچے بے آر و مدد گا قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پریشانی کے عالم میں بچوں کا کوئی قصور نہیں وہ اپنے ماباب کے ساتھ رہتے تھے اچانک ماباب ان کے جو پولیس ان کے ماباب کو لے گئی اور ان کو نہیں پتا کہ جناب یہ کیا ہے یہ ایکسٹرمنٹل افیر کیا ہے کیا ہوا کیا نہیں کس نے کس کو مارا کس کو قتل کیا ان کے ماباب چلے رئیس کے والد اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیچارے چلے گا رئیس کے گھر والے ایک عجیب سی حالت کے اندر کوئی زندگی گزار رہا ہے رئیس جس کے ایک منکوہ تھی جس کی ایک ڈڑھ مہینے بعد شادی ہو نہیں تھی رئیس کے ساتھ اس کی زندگی ایک عجیرن ہو گئی ہو گئی سوچے کتنی زندگی تباہ ہوئی اس ایک ایک افیر کے پیچھے میں سارے معاملے میں رئیس کو بھی ٹھیک نہیں کہتا ہوں میں تین ماہ کی بچوں سے افیر چلانا اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے گھر والے کہہ رہا ہے نا کہ بھائی یہ یہ پتمیزی والا معاملہ نہیں تھا یہ دھرانے دھپکانے والا معاملہ نہیں تھا یہ چھڑا پھانی والا معاملہ نہیں تھا یہ تو افیر چل رہا تھا تو بھائی افیر اگر آمنہ چلا رہی تھی تو رئیس بھی چلا رہا تھا تو رئیس کو یہاں تک آپ مورود الزام ٹھرائیں گے آپ اس کو گناہگار کہیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب میں ہمارے دین کے اندر اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا لیکن چلیں وہاں تک اس کا قصور لیکن فرحان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ جج بن کے فیصلہ سنے جلاد بن کے اس کو ایکسیکیوٹ کر دی خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو خیال رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ